ہمارے کوئی احمدی تھا ایران میں اور وہ اسی طرح اس نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا تو اچھا جسیم تھا وہ کسی نے آگے اس کے ہاتھ کھول دیئے اس نے پھر دوبارہ باندھے پھر دوبارہ کھول دیئے تیسری دفعہ جب آیا تو اس نے جھاپڑ دیا نا گر گیا وہ اس کے بعد نہیں پھر آیا وہ اچھا پھر وہ زبرستی کرتے ہیں کہ یہ زبرستی زبرستی بھی نہیں اور ہاتھ باندھ نہیں چاہیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس میں تو انہیں کوئی شک نہیں کہ بکسرت احادیش سے اس وقت سے ہاتھ باندھنا ثابت ہے اور حضرت امام مالک کب ہی اس واقعے سے پہلے ثابت ہے پھر یہ ہاتھ چھوڑنے والی چیز اہرِ بیعت کے مسرک میں کیسے آدھی یہ ہے سب سے بڑا سوال سمجھیں جس کی وجہ سے میں ہمیشہ الجن میں رہتا ہوں سوائے اس کے کہ یہ بات کی نسلے میں آئی ہو اور اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنے کی خاطر وہ نہ اپنا آپ کو ظاہر کر دیں گے بلکہ اٹھو بات ہو رہی ہے جو ہاتھ چھوڑیں گے تو اپنا آپ کو ظاہر کریں گے یہ اپنے مسئلک لانوں کو ایک نشانی دی ہو تو مستح کرو مجھے یہ بات بنتی نہیں پوری اسی لئے میں کہہ رہا ہوں میں نے جب تک بھی جو بھی کوشش کی ہے کم سے کم میرے اپنا دل مطمئنی ہوا کہ شیعوں میں اور آئمہ احبات میں اس کا رائض ہو جانا اور نافذ ہو جانا یہ ایک مشکل مسئلہ ہے جنب سے ضرور کہتے ہیں دست بستہ اور جو انہوں کا تقاضی یہی ہے سب سیدوں میں نہیں ہے پر قصد سید سونی سید ہیں جن کو ابا اور دات سے یہی مسئلک ملا ہے اس لئے اہل بیعت کا حوالہ دے کر شیعوں کے مسئلک کو بھی درست کرا دینا بھی اپنی دات میں درست نہیں ہے کیونکہ بخاری سید ہیں بے شمار ایسے سید ہیں یہ شیعوں نے خام خواہ سیدوں سے قبضہ کر لیا ہے اکثر سیدوں سے غیر سید ہیں ایرانی نصر ہے جو کہاں سے سید ہوئی تھی تو یہ دھوکہ جو ہے اس نے مسلمانوں کے مشکل ملا دیا کہ دیکھو جو اہل بیعت نے کیسے غلطی کی اہل بیعت نے غلطی نہیں کی تو وہ جو باہر کے لوگ اہل بیعت کی تارید میں کھڑے ہوئے ہیں جن کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا ان سے غلطی کا مقام یقین اہل مدینہ کی نقال پر زیادہ ہے یہاں تک تو قابل فہم بات ہے مدر یہ تو کہتے ہیں کہ سارے آئمہ اس طرح کیا کرتے تھے یہ میرے لئے سمجھنے مشکل ہے اس پر ہمارے علماء یہ تحقیق سے ثابت کرسکیں اور میں یہ یقین ہے کہ نہیں کرتے ہوں گے اس طرح مدر قطع ثبوت کو ہے ہمارے پاس کہ امام حسن حسین اور بات کے آنے والے تمام امام باقر بغیرہ یہ سب لوگ ہاتھ باندھ کر پڑا کرتے تھے اور یہ رسم بعد میں چلی ہے اگر یہ پتہ چل جائے تو ہمارے علی فائدہ نامت ہوگا دلیل ہاتھا جائے گی دیکھ نہیں دیکھتے دیکھتے دیکھتتے